اسلام علیکم ٹیچر مجھے آپ سے بہت پیار ہے میں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کریں جزا بھلا تو مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں پہلے بہت ڈپریشن میں تھی میری تین بیٹی ہیں بیٹا نہیں ہے تو میں ڈپریشن میں تھی ہر وقت سوتی رہتی تھی کہ بیٹا کب ہوگا یہ ہوگا کہ نہیں پھر میں یہاں آگئی تو یقین جانے کہ مجھے ہوش ہی نہیں ہے کہ بیٹا چاہیے کہ نہیں مجھے اتنا توقع ہو گیا اللہ پہ کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی میری گھوٹ میں ڈال دی گا انشاءاللہ میں ہر وقت سوتی رہتی تھی ہر وقت کہ مجھے تھائر ایڈ ہو گیا اس کی وجہ سے اصل میں یہ جو فالتو کی سوچے ہیں تقدیر سے ہٹ کے یہ فارغ لوگوں کا کام ہے جن کے پاس بہت فرصت ہوتی ہے تو آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ہے تو لیکن یہ کہ اگر فرصت مل گئی پھر کیا ہوگا پھر پاگل ہو جو گی ہاں دنیا فرصت کا ملکہ ہم نہیں ہونا چاہیے دنیا میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام اور اللہ کا کام اللہ تعالیٰ کا کام ضرور کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ جب میں چھٹی کر لیتی ہوں نا مجھے اتنا ہوتا ہے کہ میں ٹیچر کو نہیں دیکھ پاؤں گی تو پھر میں آپ کی ویڈیو لگا لیتی ہوں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے آپ سے واقع بہت عشق ہو گیا ہے اور آپ کے لیے میں اتنی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ صحیح راستی ہوئے ایدی نصیرات المستقی میں آپ کے بارے میں سوچ ہوں کہ آپ بھی ہمارے لیے روڑ موڈل ہیں ریلی ایکچولی بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ جس کسی انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے نا جو بہت لاؤس میں ہونا وہ اس سے نکلا ہو تو وہ نکالنے والے کے بارے میں بہت پازچف ہو جاتا ہے اس کے بارے میں دل میں قدر آتی ہے نا اور محبت ہوتی ہے that's very natural اور جن کے دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا تو ناقدرے لوگ ہیں نا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہی وابغض للہی وآتا للہی ومنع للہی فقد استقمل لالعیمان جس نے اللہ کے لیے محبت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ تک جانے والا راستہ ہے نا اصل محبت تو اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ہے 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 موسیقی